سفران بلکل مبارک باد اور بلاخرہ آپ نے اچیف کر لیا ٹارگٹ آج کی اس فتح کو کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر رضا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عجت دی ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں پچھلے اگر آپ تین سال میں آپ دیکھیں تو ٹیم بہت خریب آئی اور ٹیم نہیں جیت پہا ہے پہلے تو ٹیم منیجمنٹ کو بہت نا دو بارک باد اور ہمارے جتنے بھی پلیئرز آئے ان کو بہت نا دو بارک باد کے ٹیم اتنا اچھا کھیلی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیت ہے وہ چکہ خوٹا گلیڈیٹ ہے جو بلکشتان کی ٹیم ہے تو وہاں پر جو بلکشتان کی لوگ ہیں ان کو ہم یہ دیڈیڈیٹ کریں گے سرفراس مینی کونڈرچولیشنز فائنلی ٹائٹل جیت گئے اور بہت زبادست طریقے سے جیتے پچھلے پانچے مہینے میں آپ کافی انڈر سکروٹینی رہے ہیں پوری اور کیپٹنسی ایڈ انٹرنیشنل لیول تو ریلیف ہے اس ون سے کچھ اس پرنٹ پہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ایسا 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 کیپٹن میں نے کوئی ایسا پیشر فیل کیا اپنے پر ایسی یہ ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے اور پاکستان ٹیمیں کپٹانی کرنا ہے ایک ڈیفرنٹ اس چیز کا پیشہ ضرور تھا کہ ہم لوگ دو بار اتنے قریب آئے اور ایک بار ہار گئے تھے تو یہ تھا کہ ہر اس بار انشاءاللہ کچھ اچھا کریں گے کیونکہ ہمارے پیئرز بھی پورے تھے اور جس طریقے سے ہماری ٹیم پوری ٹینمن میں کھیلی تو بہت زیادہ ریلیف ہے کہ پہلی بار پی ایس ایس جیتے ہیں خسنین تمہارا تعلق ہیدر آباد سے ہے اور ہیدر آباد سے جو پلیز آئے زیادہ تر سیٹل ہوئے تھے ہیدر آباد میں تم جنون ہیدر آباد کے ہو کس نے تمہیں سپورٹ کیا اور کیسے دیکھتے ہو وہاں نیاز اسٹیڈیم کی حالت بڑی بری ہے اور وہاں کرکٹ کیسے کھیلتے تھے اور تمہیں کون پھر لے کر آیا یہاں تک جی کلپ کرکٹ میں تو بس ہمارے کوچس تھے ایک بال مالیک انہوں نے مجھے کافی کچھ سکھایا انہوں نے مجھ پر کوچنگ کیا تو کافی کچھ انہوں نے سکھایا اس کے بعد انڈا سکسٹن کھیلا وہاں اقبال امام انہوں نے بہت سپورٹ کیا انڈا نائنٹین میں اقبال امام اور طائر بھائی طائر میمود انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اور انہوں نے بہت سکھایا ہے مجھے یہاں تک ان کا شکریہ درتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں تک کے لیے سپورٹ کیا سرطاز کامران اکمل اور امام نے جس طرح پرفارمز دی اپنین کی سٹینڈ تھا اس سے اہم ایک فیکٹر تھا کہ ان دونوں کو جلد آؤٹ کر کے پھر آپ جی بلکل دیکھیں اگر آپ ہماری کوئی ترو آؤٹ رنمڈ میں دیکھیں تو نواز ہمیشہ اٹیک کرتے ہیں یا ہم سویل تھنویر سے اٹیک کرواتے ہیں تو ہم لوگ اس بار جو اپنے جو پلان جو ہم نے چینج کیا ہمیں پتہ تھا کہ ان کے جو جو ٹاپ آرڈر بیٹسمن ہیں وہ بہت فارم میں اگر ہمیں ان کی وکٹ جلدی ملے گی تو ہم میچ میں آ سکتے ہیں تو آج ہم نے کوشش کی کہ حسنین کے ساتھ جو ہم نے نئی بول کا آغاز کیا حسنین نے ہمیں ایک وکٹ لے کے دی اور نواز کو میڈل ایورس میں لے کے آئے تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کے یہ دو کی پلیئر ہیں اگر یہ جلدی آؤٹ ہوں گے تو ہم میچ میں ان کو پکڑ سکتے ہیں سرطاز سرطاز پہلے بہت مبارک ہو اللہ تعالی نے پہلے چیمپئنس ٹاپی آپ سے جتبائی اس کے بعد آپ کوئیٹا کو چیمپئن منبار ہیں ورلڈ کپ بھی خریب ہیں نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یہ بتائیں کہ پورے اگر ہم پی ایسل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بولرز بڑے اچھے ہاں پہ ملے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم کوئی اچھا بیٹسمن نہیں دیکھ سکے احسان علی ضرور ہمیں سپاگ نظر آیا ہے لیکن ٹاپ ٹین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی نیا بیٹسمن نہیں ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی منشن کیا تھا کہ جو ہمارے ینگ پلیئر جو کھیل رہے ہیں اس بار پی ایسل میں تو اگر آپ ان کی پرفارمچ دیکھیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو یو ای کی پچیز ہیں وہ اتنی احسان نہیں کہنے کو تو بیٹنگ پچیز لگتی ہیں لیکن اس پہ ایجیس ہونے کے لیے کسی بھی ینگ پلیئر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سینیر پلیئر بھی ہیں وہ بھی شرگل کرتے رہے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ آ کر دیکھیں تو بیٹسمن کو پتا ہوتا ہے جو نئی لڑکیں یہاں پہ آئیں احسان علی وہاں پہ سرگل کرتا ہے لیکن جو یہاں پہ آ کر اس نے آج کھیلا پچھلے میچ میں بھی اور آج کی میچ میں بھی تو اس نے بتایا کہ ٹیلین موجود ہے اگر بیٹسمن کو یہاں پروپر موقع ملیں گے جو کہ نئی بچے دومیسٹک سے آتے ہیں پی ایسل کی فرنچائز میں تو آپ کو بیٹسمن بھی یہاں بہتر مل سکتے ہیں جی سرفراز یہ بات تو پرانی ہوگی کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا لیکن اب نئی بات نکلی ہے کہ سرفراز مایوس نہیں کرے گا آپ نے مایوس نہیں کیا جیت گئے اب ورلڈ کپ پر نظریں ہیں لوگوں کو آپ سے بڑی توقعات ہیں کیا کہتے ہیں دیکھیں پوری کوشش ہوگی کہ ہماری ٹیم جو ہے پاکستان کی ورلڈ کپ میچہ پر فارم کرے اور آئی تنگ بلکل دیکھیں کیپٹن کرول ایمپورٹن ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے ہماری بھی جیسے اگر آپ پی ایسل کی بات کر دیں تو ہماری پوری ٹیم منیجمنٹ جس میں نبیل شامل ہیں آزم بھائی شامل ہیں مہین بھائی ہیں ندیم عمر ہیں یہ تمام لوگ ہیں اب دو رزاک ہیں تو ان کا پیچھے بھی بہت بڑا ریٹ سب کی سب کی نیت اچھی ہوتی ہے تو چیزیں ریگل جو ہے وہ اچھے ہاتھ ہیں تو انشاءاللہ ہماری بھی پوری کوشش ہوگی ہماری سیشن کمیٹی کی کوچنگ کوچنگ سٹاف کی اور میری کہ ہم سب کا ایک ہی گول ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے ورل کپ میں اچھا پرفارم کرے سر فاز ایزے پاکستان کیپٹن آپ تینگ ٹینگ کا حصہ ہے موکی آرٹھ اور انزمام کے ساتھ نواز نے تھوڑ ٹورنمنٹ بڑا زبردست پرفارم کیا اور احمد کا اچھا کمبیک ہوا گو کہ آپ کی ٹیم سے عمر پاکستان ٹیم میں چلے گئے ہیں تو نواز اور احمد کے پاکستان کمبیک کے لیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں اوبیسلی بات دیکھیں ابھی تین تو ہماری بن چکی ہے لیکن یہ لوگ جو راود اچھی پرفارمس کی احمد نے بڑا زبردست کمبیک کیا اور جس طریقے جو اس نے لاس پانچ میچز میں ہماری لیے پرفارمس کی ہے اس کی پرفارمس بہت امپورٹن تھی ہمارے ایزا پلئر اور ہمیں پسا تھا کہ وہ ہمارا کی پلئر ہے تو اس لیے ہم اس کو دوبارہ بھی ٹیم ملے ہیں تو دیکھیں پرفارمس لکیٹ کر رہے ہیں اور سب کے لیے دگلازیں کھلیں جس کی بھی جہاں جگہ بنے گی وہ فرنٹ ٹیم میں اچھے لے گا سرپراز میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فرنچائز ہونر ہے آپ کا ندیم امپور ان کا کیا رول ہے اور جیت کے بعد انہوں نے کیسا رییک کیا کیونکہ ظاہری بات سے تین سال سے آپ اتنا قریب آ کے پھر دور چلے جاتے تھے تو اگرال ان کا کیا ریاکشن تھا اور کیا انہوں نے آپ کو ایکسپرس کیا دیکھیں ان کا ریاکشن بہت اچھا تھا اور جسے ندیم بھائی کی آپ بات کرتے ہیں تو بہت ہی ہمبل انسان ہیں اور بہت ہی اچھے انسان ہیں از اے فرنچائز ہونر جس طرح سے اور بھی لوگ ہیں میں نے جتنا ندیم بھائی کو پھایا کیونکہ میں ان کو بچ پن سے ان کے ساتھ رہا ہوں ان کو دیکھا ہے میں نے تو میں نے ان کو کبھی بھی چینج ہوتے ہوئے نہیں دیکھایا تھیں یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ فیم نظر آئے میں ٹی وی پہ نظر آؤں لیکن ندیم بھائی کیسے ہیں جو کہ بیٹھے رہتے ہیں کراوڈ میں دوسرے لوگوں کو آگے کرتے ہیں تو ایسا فرنچائز ہونے بہت ہی زبردست آدمی ہیں اور جس طریقے سے ہمارے لڑکوں کو وہ بیک کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کوئٹا گریڈیٹر کی جو ٹیم ہے وہ ایک فیملی کی ٹیم دیکھتی ہے سب ہی لوگ اس کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کا محول بہت اچھا ہے فیملی بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے جو بھی لڑکہ آتا ہے وہ اس ٹیم میں ایڈریٹس ہوتا ہے اور جب بھی کھیل کے جاتا ہے تو خوشی خوشی جاتا ہے سب انہوں نے پرائیز میں نہیں ڈبل کر دی نا سرفراز سب سے پہلے آپ کو بہت 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 ب یہ سوال پہلے بھی ویسلی ہوا تھا مجھ سے اور میں نے جب بھی ان کے ساتھ میں کھل لہوں ایز اے پلیئر بھی میں ان کے ساتھ میں نے ڈیسی روم شیئر کیا ایز اے کیپٹن بھی تھوڈا بہت ایز اے پلیئر اور ایز اے کیپٹن مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں رہی ہے میرا کام ہے ان سے گراؤنڈ میں پروفارم کروانا اور ان سے پروفارمس لینا تو جب یہ ہماری ٹیم میں آئی تو ایڈا کیپٹن مجھے بہت خوشی تھے حالکہ مجھے بہت لوگوں نے مبارک بات دی کہ لو بھائی دونوں ایک ساتھ آگئے تو میں نے کہا بھائی پلیئر ہونے پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے ان کے کہ وہ پاکستان کے ٹاپ پلیئر ہیں انہوں نے پاس میں پاکستان کے لیے بڑی اچھی پرپورمیسز دی ہیں تو ہم نے یہاں لی ہی کوشش تھی کہ ان لوگوں سے پرپورمیس لینی اور ان سے کام لینا ہے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنا پوٹینشل شو کیا اور بتایا کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے دوبارہ کھیل سکتے ہیں اور دونوں انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا عمر کا کمبیک ہوا ہے ٹیم میں انشاءاللہ احمد کی جب بھی جگہ بنے گی ضرور پاکستان ٹیم میں کھیلے گا سرفراز اسی کرسی پر شاہد آفریدی نے بھی پریس کانفرنس کی اور دو تین اور پلیئرز بھی تھے وہ ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ حسنین کو بہت جلدی پاکستان ٹیم میں موقع مل گیا لیکن آج یہ اتنے بڑے میچ میں پریشر والے میچ میں جس طرح اس بچے نے پرفارمس دی ہے تو یہ اتنی جو کرٹیسزم ہوئی کیا اس کو حسنین کو پتا تھا کہ اتنی بڑے لوگ اس قسم کی کرٹیسزم کر رہے ہیں پھر اتنا اس نے سٹرونگ آکے آج پرفارم کیا نہیں آئی ڈونٹ تین سو کہ اس کو پتا ہوگا کہ ایسا کچھ ہوا لیکن میں آپ کو بتاؤں حسنین کی جو سیلیکشن ہوئی ہے جس طریقے سے ہم نے شاہین شاہ افریدی کو جب پی ایسا سے ہم نے لیا تھا تو ایسا ایمرجنگ پلیئر ہم نے لیا تھا ہمیں یہ پتا تھا کہ اس میں ٹیلنڈ موجود ہے وہ پاکستان کے لیے آگے کھیل سکتا ہے تو یہی حسنین کا بھی پروسیس یہی ہے کہ اس کو ہم نے ٹیم میں ایسا سسٹین پلیئرز عامل کیا اور یہ طریقے سے اس نے ہر میچ میں ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف گیا ہے پہلا میچ آپ دیکھیں اور اس کے بعد جو اگلے میچ یہ طریقے سے فائنل میچ نے اٹیکنگ باولنگ کی پہلے تو اس کو بہت مبارک بات دینی چاہیے اس بچے نے اتنے بڑے فیشر میچ میں اتنے ٹاپ پلیئروں کے سامنے اتنی زبردست باولنگ کی تو اس کو بہت ہی مبارک بات اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جس طریقے سے اس نے کوٹا گلیڈیٹر کے پرفارمنس کیے تو انشاءاللہ آگے چل کے پاکستان کے لئے پرفارمنس کرے گا شاید بھائی کو شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو ہم نے لیا اسی وجہ سے کہ ایسا امرجنگ پلیئر ہم نے ٹیم میں لیا ہے اور جب اس کی جگہ بنے گی دیکھیں گے کہ ایک آت میچ میں کوئی جگہ بنے گی تو ہم کھلائیں گے ہمارے ساتھ رائے گا اس کو ڈاکٹر جو ہیں ٹیم کے ٹینر جو فالو کریں گے تاکہ آگے جا کے پاکستان کے لئے اچھا کر سکے سفراز پہلے جب آپ نے فائنل کیلہ لاؤر کے اندر تو آپ فل سٹیند کے ساتھ آپ کی ٹیم نہیں تھی فارن پریس نہیں آئیتے غیر ملکی لیکن اس دفعہ آپ کی پوری ڈیم آئی تو ہم یہ یقین کر لیں کہ جو آج کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے شہین ووٹسن کی آمد کافی اس کا کردار ہے دیکھیں بلکل دوسرے سوال بھی سن لیں کہ پی اے سیل کی کامیابی سے اب دوسری جو غیر ملکی ٹیم ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے کہ ان کو بھی آنا چاہیے پاکستان آ کر کھیلنا چاہیے دیکھیں جہاں تک رہی شہین ووٹسن کی بات تو دیکھیں پچھلے اگر دو تین سالوں میں آپ دیکھیں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ یہی ہوئے کہ جو ہمارے ٹاپ پلیئرز تھے وہ ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے اور ٹیم کو بڑا فرق پڑتا تھا تو ہماری پوری کوشش تھی میں نے پھر وہی اپنی ٹیم منیجمنٹ کو میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میند کر کے شہین ووٹسن کو پاکستان آنے پہ امادہ کیا ہے ان لوگوں بھی دینا چاہیے حالانکہ شہین ووٹسن نے تو پرفارمس کی لیکن جو ہماری ٹیم منیجمنٹ کی پرفارمس تھی میں نے بتایا کہ نبیل ہیں آزم بھائی ہیں مہین بھائی ہیں ازاق بھائی ندیم بھائی ان لوگوں کی بہت ایفرٹی شنگ ووٹسن کو واپس لانے میں تو ویسے لئے اس نے بڑا ایمپیکٹ ڈھالا اور وہ ہمارا مین پلیئر تھا تھوڑا ہور پرفارمس کرتا بایا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے فورن پلیئر ہیں پہلے میں سب کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں رائیلی روزو ہیں ڈاکٹر اسمید ہیں میکس والر ہیں انڈری گرنی ہیں براوو ہیں یہ جتنے بھی پلیئر ہیں ان کا آنے کا بہت بہت شکریہ اور جہاں تک رہی بات میرے کال سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی عوام نے جو ہے وہ بتا دیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں جتنے بھی میچ ہوں ہیں سارے گراؤنڈوں میں کراؤڈ فل ہوا ہے حالانکہ اتنی ہرڈلز نہیں اس کے بعد لوگ بچے بھوڑے جوان سب لوگ جو ہے وہ میچ دیکھنے آیا اور پاکستان میں کرکٹ کو سپورٹ کیا کسی ایک ٹیم کو سپورٹ نہیں کیا سب کو سپورٹ کیا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہماری کتنی بھی لاؤ انفورسمنٹ ہیں ہماری فوجی آرمی جوان پولیس والے اجنسی لوکل گورنمنٹ سن گورنمنٹ پی سی بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب مبارک بات کے بہت مستحقی کہ اتنا کامیاب ٹرنمنٹ اورگنائز کیا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان میں کرکٹ ضرور ہوگی سر فاس تھرڈ اٹیمپ میں ماشاءاللہ پی ایس ایل ٹائٹل آپ کی تھی میں جیت لیا بہت بہت مبارک وہ کہتے ہیں کہ جب فتح ہوتی ہے تو کمزورییں چھپ جاتی ہیں کہیں نے کہیں کس چیز میں لیک کر رہی ہے جس کو بہتر بننے کی ضرورت ہے بیٹنگ میں فیلڈنگ میں فاس بولنگ سپنگ کا شبہ اگلے سال دیکھیں گے لیکن تو ہم نے کہیں بھی نہیں کہ اللہ کا شکوہ دیکھیں آج رفارمیس آپ کے سامنے سونیل نرائن کے بغیر کھیلیں دیکھیں اس کو ہم نے بہت مس کیا اگر حسین آپ پہلے انڈر نائنٹین میں بھی کھیل چکے ہیں اور بھی اپنے میچز کھیلیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو کپیل میں آپ کی پرفارمنس تھی وہ توجہ کا مرکز رہی ہے جو کراچے پریمیر لیگ میں دوسرے سرپراز آپ یہ بتائیں کہ آسٹریلیا کے خلاف جو آپ آرام کر رہے ہیں یہ آپ خود سے آرام کر رہے ہیں ہاں جی میں خود سے آرام کر رہا ہوں جی میں پاکستان نائنٹین وغیرہ بھی کھیلتا آرہا ہوں انڈر سکسین پاکستان بھی کھیلتا ہوں تو میں نے وہاں بھی پرفارمنس کیا ہوا ہے اور مجھے کے پیل میں کھیلنے کا موقع ملے تو میں نے وہاں بھی پرفارمنس کیا تو اس بحث سے مجھے نبیل بھائی اور آزم بھائی نے مجھے ٹیم میں کھلایا میرے ٹیم میں نام آیا تو یہاں پر مجھے سپورٹ کیا ہے مہین بھائی رضاق بھائی سیفی بھائی ان لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے تو بہت کانفیڈنس زیادہ دے میچ کے لیے تو ان کا بہت تینکیو کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا سرفواز نو ڈاؤٹ آپ کی پرفارمنس جو تھی اور پوری ٹیم کی پرفارمنس آٹسٹینڈنگ رہی اس میں کوئی شک نہیں لیکن آج فائنل میں بان تھرٹی ایٹ کا ٹارگٹ جو تھا وہ چیلنجنگ تھا یا آپ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں دیکھیں ایسا کیاپٹن جب بھی ایسا بڑے میچ ہوتے ہیں تو چھوٹے ٹارگٹ جی ہیں وہ زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں تو یقین تھا مجھے اور مجھے یہ پتر لکھ کہ اگر ہماری اوپننگ پارٹنشیپ یا اوپر کے ٹاپ آرڈرز میں سے رنس کریں گے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹاپ آرڈر کا رنس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ ہی ہماری لڑکوں ناش رنس کیا اور جیس طریقے ترشین واتسان کے پات ایسا نلی نے آکے اٹیک کیا وہ بہت زبردست تھا ایس بچے نے آکے مومنٹم منایا اور اس کے بعد احمد شزاعت اور ریلی روچو نے میچ کو فنش کیا وہ بہت زبردست تھا اور امی طرف سے ایک انناؤسمنٹ ہے جتنے بھی گراؤنڈمنٹ ہے تمام ایچ بندے کو امی طرف دس ہزار روپے ہیں دیکھنکی بہت زبردست